ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے بادساہوں کو سکھایا ہے کل اندر ہونا آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے کوئی بھی جہر کو میچھا نہیں بتاتا ہے کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے یہ پنگتیاں ہیں مسور سائر منور رانہ کی اور منور نے کل یعنی چودہ جنوری دو ہزار چوبیس کو اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا منور کے خاموس ہوتے ہی لوگوں کی لائبریری میں پڑی گجلوں کی کتابوں سے مانو ماں کے سمجھنے کی آوازیں اٹھنے لگی ہو ماں کی ایک ایک بھاؤنا کو منور نے گجلوں میں اس طرح سے پھرویا تھا جیسے جیون کی دور سے ساسوں کو پھرویا گیا ہو اس لیے جب منور منچ سے بولتے تھے کسی کے حصے میں مکہ آیا کسی کے حصے میں یہ دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے میرے حصے میں ماں آئی تو حال میں بیٹھے ایک ایک سروتاؤں کی آنکھوں میں اس کی ماں کے لیے پیار عمر پڑتا تھا سروتہ اپنی ماں کو یاد کر کے بیچین ہوٹا تھا کئی لوگ تو قویتہ ختم ہوتے ہی اپنی ماں کو پھون کرنے لگ جاتے تھے نمسکار میں ہوں ایس بی سنگو جاگر اور آپ دیکھ رہے ہیں رتن سکھا ٹائمز رتن سکھا ٹائمز دیس کے کسانوں کی آواز منور رانہ آج ہمارے بیچ نہیں ہے جب ان کے ندھن کی سوچنا ان کی بیٹی سمیہ اور اروسہ رانہ کے دوارہ لوگوں کے بیچ پہنچی تو کیا ہندوستان اور کیا پاکستان سب کے دل میں ایک ہی بات اٹھی مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں سانس لینا چھوڑنے سے پہلے منور رانہ کئی چیزوں کو چھوڑنے لگے تھے انہوں نے تیہ کیا تھا کہ وہ کوئی سرکاری پروسکار نہیں لیں گے دو ہزار چودہ میں انہوں نے اردو ساہت کے لیے ملے ساہت اکادمی پروسکار کو بھی باپس کر دیا وہیں اپنی ہر بات کو پوری مکھرتا کے ساتھ رکھتے تھے چاہے پھر اس کے لیے ان کی کتنی ہی آلوچنا کیوں نہ ہو منور اپنی سائری میں زیادہ تر ہندی اور عبدی سبدوں کا پریوب کرتے تھے جبکہ پھارسی اور عربی سے پرہج کرتے تھے یہ ان کی سائری کو بھارتیوں کے لیے سلب مناتا تھا اور گیر اردو علاقوں میں آئوجیت کبھی سمیلوں میں ان کی لوک پریتا کو رکھانکت کرتا تھا ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے ہم جو کسی دن سوے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے ہم جو کسی دن سوے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے سب ایسے ہی شیئر کہے ایک مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا سمیٹ سکتا ہوں کہیں بھی قبر بنا دو میں لیٹھ سکتا ہوں ان کے جادہ ترسیروں میں پریم کا کیندو بندھ ماں ہے ان کی اردو گجلوں کا تپن کمار پردھان نے انگریجی میں انواد کیا ہے منور رانہ کا جنب 26 نومبر 1952 میں ہوا تھا رائے وریلی کی رہنے والے منور رانہ کا پریوار 1947 میں دیبھاجن کے وقت پاکستان چلا گیا تھا لیکن ان کے پتا نے اپنی کرم بھومی یہیں ہندوستان کو چنا اور وہے کلکتہ میں بجنس کرنے لگے منور کے بسے میں جانکار بتاتے ہیں کہ کلکتہ میں منور کا اٹھنا بیٹھنا وہاں کے چرمپن تھی لوگوں کے ساتھ ہو گیا ان کی نقسلیوں سے نجدی کی ان کے پتا کو گوارہ نہیں ہوئی اس لیے انہوں نے انہیں گھر سے نکال دیا کلکتہ میں من نہیں لگا تو منور نبابوں کے سہر لخنو آگئے یہاں انہوں نے سائر ولی اسی کے ساتھ منچ پر کاب پاٹ کرنا شروع کر دیا منور رانہ دیس اور بیدیسوں میں آئوجت مسائروں میں سرکت کرتے تھے اور اپنے بلند کھنکتی آواج میں محفل میں جان فوق دیتے تھے لیکن منچ پر ید ماں کو بیع کرتی ان کی سائری نہ ہو تو لگتا جیسے مسائرہ ادھورہ رہ گیا مرد کی طرح آخر میں دونین چار شیر تن لیجئے کہ ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں اے عشق کبھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں اے عشق کبھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں اور ہستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں ہستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں اور یہ رومال جنہوں نے پیش کیا ہے اس شیر کے ساتھ انہوں نے واپس کر رہا ہوں کہ کس حال میں ہم ہیں اور یہ سب کے ہمارے بیٹے ویٹھے ہیں چھوٹے بھائی کہ اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں ایک خواب کی صورت ہی سے ہی یاد ہے اب تک ایک خواب کی صورت ہی سے ہی یاد ہے اب تک ماں کہتی تھی لے اوڑ لے اس شال میں آم ہے وہ کہتے تھے اے انہیرے دیکھ لے موہ تیرا کالا ہو گیا اے انہیرے دیکھ لے موہ تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا اور اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے ماں بہت گصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے سائری کے منچ پر منور رانہ کا جتنا روب اور رتوہ تھا اتنا ہی ان کا نام بیبادوں میں رہنے کے لیے بھی جانا جاتا تھا آگست دو ہزار بیس میں منور رانہ نے پورو سی جی آئی رنجن گوگوئی پر ایودھیا فیصلہ دینے کے لیے کتھت طور پر خود کو بیچنے کا عروب لگایا تھا انہوں نے آگے کہا تھا کہ یہ نیائے نہیں آدیس ہے انہوں نے جن سبدوں کا پریوک کیا تھا انہیں اس منچ پر کہنا کتی اوچت نہیں ہوگا اکٹوبر دو ہزار بیس میں انہوں نے فرانس میں انجام دی گئی ہتیا کی ایک گھٹنا کو لے کر بیمادت بیان دیا تھا جسے لے کر ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ماتا پتا یا بھگوان کا گندہ کارٹون بناتا تو وہ بھی اس کی ہتیا کر دیتے حالانکہ بعد میں ایک چینل سے بات کرتے ہوئے رانہ نے اس معاملے پر صفائی دی تھی انہوں نے کہا کہ وہ کسی پرکار کی ہنسا کا سمرتھن نہیں کرتے اگست دو ہزار اکیس میں منور رانہ نے کہا تھا کہ تالیوان نے اپنا ملک آجاد کرا لیا ہے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ تالیوان کو آتنکی نہیں اگریسیب کہا جا سکتا ہے اگست دو ہزار اکیس میں ہی انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران تالیوانیوں کی تلنا محرس بالمیق سے کر دی تھی ان کے بیان پر خوب ببال ہوا تھا اور بالمیقی سماج سمیت سنگٹھنوں نے ان کے خلاف پولیس میں سکایتیں درج کرائی تھی اگست دو ہزار اکیس میں ہی منور رانہ کے بیٹے تبریج رانہ کو خود پر حملہ کرانے کے آروف میں رائیو ریلی پولیس نے گرفتار کیا تھا حالانکہ انہیں جمانت مل گئی تھی اس گرفتاری پر منور رانہ نے کہا تھا کہ ان کی بیٹے کو رائیو ریلی پولیس نے نہیں بلکہ یوپی پولیس نے گرفتار کیا ہے منور رانہ کو ان کی ایک رچنا سہ دعویٰ کے لیے دو ہجار چودہ میں اردو بھاسا کے لیے ساہت اقادمی پروسکار سے سمانت کیا گیا تھا اس سے پہلے دو ہجار بارہ میں اردو ساہت میں سیباؤں کے لیے انہیں سہید سو سنسطان کی اور سے ماتی رتن سمان سے بھی سمانت کیا گیا تھا منور رانہ کی بیٹی سمیہ رانہ سماجبادی پارٹی کی صدف سے ہے جبکہ ایک اور بیٹی اروسہ رانہ کانگریس پارٹی کی سکری پدادکاری ہے وہ بیٹے چناؤں میں انہوں کی ایک بیدھان سوا سیٹ سے کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤں بھی لڑ چکی ہیں اردو کے اس جندہ دل سائر اور لیخک منور رانہ کا لمبی بیماری کے بعد رویوار کو ندھن ہو گیا انہوں نے اکھتر سال کی عمر میں انتیم ساس لی طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں گروار تڑکے لخنوں کی پی جی آئی اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا دامان عمران حسن صدیقی نے جانکاری دی تھی کہ ان کے سسر منور بینٹلیٹر پر ہے اور ان کی حالت گمبیر ہے تین بار دل کا دورہ پڑھنے کے بعد انہوں نے دم توڑ دیا رتن سکھا ٹائمز پروار کی اور سے ہندی اور اردو گجل کے عجیم السانس سائر منور رانہ کو بہاو بینیسر دھانجلی چلتے چلتے ان کی گجل کے ایک سیر کو یہاں جرور کوٹ کرنا چاہیں گے یہ سیر بھارتی جنتہ پارٹی کے بیو برد نیتا لال کرسن آڈوانی کو بھی بھاوک کر دیتا ہے انہوں نے ان کے سامنے منچ پر یہ سیر پڑھا تھا اور بعد میں انہوں نے منور رانہ کے اس سیر پر انہیں خوب داد دی تھی منور رانہ کا وہ سیر ہے انہوں نے بھارت کی سیماوں کی کلپنا کرتے ہوئے کہا تھا سندھ صدیوں سے ہمارے دیش کی پہچان ہے یہ ندی گجرے جہاں تک سمجھو ہندوستان ہے رتن سکھا ٹائمز پروار کی اور سے منور رانہ کو بھاو بھینی بینمر سدھانجلی ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے ہم جو کسی دن سوے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے